اور یہ دیکھتے ہوئے کہ ابھی آپ حضرات گلہ کر کرنے میں ہیں میں دو تین بہت مختصر سے موضوع سے ہٹ کے مسئلے بتا دوں نمبر ایک نمازوں کا مسئلہ نماز کے دو مسئلے بیان کرنا ضروری نمبر ایک اس سفر میں کہاں کہاں آپ کو نماز پوری پڑھنا ہے کہاں کہاں نماز آپ کو قصر پڑھنا ہے یہ مسئلہ تو ہر ایک کو معلوم ہوگا کہ مسافر آدمی پر واجب ہے کہ وہ اپنی چار رکعتی نماز کو آدھا کر دے مغرب کی نماز میں قصر نہیں ہوتا فجر میں قصر نہیں ہوتا نیت پہ بھی قصر کا لفظ نہیں آتا لیکن چار شہر دنیا کے ایسے ہیں جہاں پر مسافر کو اجازت ہے کہ چاہے وہ نماز پوری پڑھے چاہے وہ نماز قصر در وہ بھی واجب نہیں ہے اجازت ان چار کے علاوہ باقی جگہوں پر مسافر کے لئے پوری نماز حرام ہے لفظ محسوس کر رہے ہیں سٹرونگ ہے بہت لفظ حرام صرف چار جگہوں پر اجازت ہے مکہ، مدینہ، کربلا اور بسرا نہیں مکہ، مدینہ، کربلا اور کوفا یہ چار جگہوں پر اجازت ہے اب یہ ایک اختلاف مشتہدین میں ہے کہ یہ اجازت پورے شہر کے لئے ہے یا ان چاروں جگہوں پر جو ایک مخصوص لینڈ مارک ایک اہم مسجد ہے مکہ کی مسجد ہے مسجد الحرام جس کے اندر خانہ کعبہ وہ ایک مسجد ہے اس کے بعد مسجد کے بعد بہت بڑا شہر ہے مدینہ کی مسجد ہے جس میں روزہ رسول کربلا میں امام مظلوم کا حرم روزہ اور کوفے کی مسجد کوفہ یہ ایک اختلاف ہے کہ یہ جو اسلام نے کہا کہ ان چار جگہوں پر نماز پوری پڑھ سکتے ہیں یہ پورے شہر کے لئے اجازت ہے یا صرف مسجد تک تو اب کربلا اور کوفہ تو ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ ہر سال یعنی ہر ٹھرپ میں کوفے میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے مسجد سہلہ میں ہر حتمی مغرب عشاء پڑھتا ہے عشاء چار پڑھیں کے دو پڑھیں خیر مکہ اور مدینہ امام خمینی واحد مرجے جو کہتے ہیں مکہ اور مدینہ مسافر اجب مسافر کسے کہتے ہیں جو دس دن سے کم ٹھہر اگر دس دن سے زیادہ آپ ٹھہر رہے تو مکہ مدینہ کربلا کوفے کا وہی مسئلہ جو ہر اور شہر کہا ہے کہ نمازیں آپ کو پوری پڑھنا جب دس دن سے کم ٹھہر تو مدینہ میں تو لا معالم دس دن سے کم ٹھہریں گے وہاں تو اجازت ہی آٹھ دن کی ہوتی اور مکہ میں بھی ہم شروع میں دس دن سے زیادہ ٹھہریں گے اور جب مدینہ سے آئیں گے تو دس دن سے کم ٹھہریں گے تو یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں شروع والے قیام کو بعد والے سے ملا نہیں سکتے تو دس دن سے کم جب آپ ٹھہریں گے تو امام خمینی واحد مرجے یعنی واحد سے مطلب یہ جو چار جن کے میں مسئلے بتا رہا جو یہ کہتے ہیں کہ صرف مسجد میں جو نماز پڑھیں گیا وہ بھی مسجد سے مطلب خانہ کعبہ والی مسجد مکہ میں اور روزہ رسول والی مدینہ اس کے اندر نماز آپ کی مرضی ہے پوری پڑھیں کے قصر اس کے علاوہ انہی شہروں کی کسی اور مسجد کی نماز بھی ہے تو قصر پڑھنا اور ہوتل کی نماز ہے تو قصر پڑھنا مسافر خانے کی نماز ہے قصر پڑھنا جب آپ دس دن سے کم رہے ہیں یعنی مدینہ میں تو لا محالہ یہ مسئلہ ہے باقی آگاہ خوئی آگاہ سیستانی اور آگاہ خامنائی فرماتے ہیں کہ یہ سہولت پورے شہر کے بارے میں یعنی مکہ اور مدینہ میں جب آپ دس دن سے زیادہ ٹھہریں تو تو واجب ہے پوری پڑھنا دس دن سے کم بھی ٹھہریں تب بھی آپ پوری پڑھ سکتے ہیں اور کیا ہے تو قصر آگاہ خوئی نے ایک احتیاط واجب لگائی ہے کہ یہ مسئلہ پرانے مکہ کا نئے کا نہیں لیکن وہ حیثیات واجب میں آپ دوسرے مرجع کی بات مان سکتے ہیں جن سب نے اجازت دی تو ابھی ہم لوگ مکہ جائیں گے کاروان ابو زر تو ہم لوگ دس دن سے زیادہ ٹھہریں گے تو وہ تو ہماری نمازیں پوری ہیں ہم کہیں پر بھی پڑھیں یعنی مکہ میں کہیں پر بھی پڑھیں پھر مدینہ میں ہم قصر کی کٹیگری میں چلے گئے اور آگاہ خمینی والوں کے لئے صرف مسجد باقی کے لئے تو اختیار پورے شہر مدینہ سے واپس آئیں گے تو ہم صرف چار دن ٹھہریں گے پھر ہم قصر پھر کیونکہ ہم کو تین میدانوں میں نکلنا عرفات میں نہ پھر وہاں سے واپس آئیں گے پھر ہم صرف چھ دن ٹھہریں گے اور ہماری پرواز تو مکہ میں ہمیں تین مرتبہ ٹھہرنا ہے شروع میں مدینہ سے آ کر حج کے بعد پہلی دفعہ کا قیام ہمارا دس دن سے زیادہ اس میں نمازیں پوری رہیں گے دوسری دفعہ جب مدینہ سے آئیں گے تیسری دفعہ جب حج سے آئیں گے تو ہم دس دن سے کم ہیں اور آگاہ خوئی آگاہ سستانی آگاہ خامنہ ہی کہتے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے ان دو قیام میں آپ چاہے نماز پوری پڑھیں چاہے قصر مسئلہ نمبر دو مکہ اور مدینہ کی مسجدوں میں جو نمازیں جماعت ہوتی ہیں اس کے اندر آپ شریک ہوئی ہیں جماعت کی نیت کر کے شریک ہوئی ہیں لیکن ساری نماز آئستہ آئستہ خود سے پڑھیں گے جماعت کی نیت کریں گے اور مرد حضرات مغرب عشاء اور فجر بھی آئستہ پڑھیں گے البتہ آپ دیکھیں گے کہ فجر اور عشاء میں خاص طور پر آپ کے سورے کمپلیٹ ہو جائیں گے اور وہاں سورہ چلنا اس دوران آئستہ آئستہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہے ہیں یعنی اٹھنا اور بیٹھنا وہ ان کے ساتھ ہوگا جب وہ رکو میں گئے آپ رکو میں جائیں گے لیکن پڑھیں گے آپ اپنی دعا جب وہ سمیں اللہ کہہ کے کھڑے ہوں گے آپ بھی کھڑے ہوں گے پڑھیں گے اپنی دعا سجدے میں جائیں گے ان کے ساتھ جائیے پڑھئے گا اپنی دعا تو جماعت کی نماز میں شریک ہونے کی اجازت ہے بلکہ سواب ہے بلکہ تاقید اور جماعت کی نیت کر کے شریک ہونا البتہ پوری نماز خود سے پڑھنا ہے آہستہ آہستہ اٹھنا بیٹھنا امام جماعت کے ساتھ پرکھنا لیکن یہ مسئلہ مغرب میں نہیں چلے گا کیونکہ مغرب میں جماعت اس وقت شروع ہوگی جب ہمارا ٹائم بھی نہیں آئے فجر میں ٹھیک ہے ہمارا ان کا ٹائم آگیا زہر ٹھیک اثر ٹھیک اشارت ہے مغرب میں نہیں تو مغرب میں آپ کوئی قضا مغرب پڑھ لیجئے ان کے ساتھ اور بعد میں ادا مغرب پڑھیں آخری مسئلہ کہ مکہ کی مسجد کے اندر آپ کو جگہ جگہ ٹائل کا فرش ملے گا کالین بھی ملیں گے کھلا فرش بھی ملے گا اور وہ جو ٹائل وہاں لگا ہے اس پر نماز بغیر سجدہ کا کے جائز تو مکہ میں کوئی مسئلہ نہیں مدینہ کے اندر بھی مسجد بہت بڑی ہے جو نئی مسجد ہے اس کے اندر آپ کو جگہ جگہ کھلا فرش ملے گا جس کے اوپر آپ سجدہ کر سکتے ہیں لیکن مدینہ میں جو روزہ رسول جہاں پر ہے اس کے اطراب کا علاقہ کارپیٹڈ ہے اور ایک جو چونی ہوتی ہے یا دو روپے کا سکہ ہوتا ہے اتنی جگہ بھی کھلی بھی نہیں جو اصل مسجد ہے جو سواب ہے جہاں ساری زیارتیں تو آغای خمینی کے ہاں تو مدینہ کی مسجد میں قالین پر سجدہ کی اجازت البتہ آغای خوئی آغای سیستانی آغای خامنہ ہی کہتے ہیں کہ ادا نماز کا وقت آگیا آپ وہاں پر رہے تو قالین پر سجدہ سائی ہے یا نماز سے اٹھ کے پیچھے کہیں کھلا فرش ڈھننے کی ضرورت نہیں لیکن قضا نماز سنتی نماز جا پر تیار کی نماز وہ آپ قالین پر نہیں پڑ سکتے تو اس میں آغای خوئی اور آغای سیستانی نے کہا لیکن یہ نمازوں میں آپ عقیق یا پیروزے پر سجدہ کر سکتے اجاب خیال رکھئے گا کہ ایک تو ایسے ہی وہاں سختی ہے پھر آج کل کے حالات ایسے کہ وہاں کی ایڈمنسٹریشن کبھی نیسیسری ایسے سٹیپس اٹھاتی ہے کبھی انیسیسری لیکن وہ بڑی احتیاط کرتے ہیں اگر ان کو پتہ چل گیا کہ ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو بڑی سختی کرتے ہیں تو یہ والے سلوشن کو کہ آپ کے ہاتھ میں عقیق اور پیروزے کے انگوٹی ہو سجدہ اس طرح کریں کہ کسی کی سمجھ میں بھی نہ اور آپ کی پیشانی عقیق یا پیروزے پر لکھ جائے اس کو بالکل آخر میں رکھئے گا ورنہ لکھڑی کی تصویح چین کی رنگ وغیرہ جو دوسرے طریقے آپ کو بتائے گئے ہیں لیکن چونکہ یہ مسئلہ مدینہ میں پیش آئے گا اور مدینہ جانے سے پہلے ہمارے پاس انشاءاللہ پندرہ دن مکہ میں ہوں گے تو میں مزید اس کو وہاں واضح کروں گا تو نماز کے تین مسئلے ہیں کہ اس سفر میں آپ کو کہاں کہاں نماز پوری پڑھنا واجب ہے کاروان ابو ذر اور ہر وہ کاروان جو مکہ میں دس دن یا اس سے زیادہ ٹھہرے گئے اور کہاں کہاں آپ کی مرضی ہے جب چاہے قصر پڑھیں جب چاہے پوری جب آپ مکہ اور مدینہ میں دس دن سے کم ٹھائیں وہاں کی جماعت کا مسئلہ بھی سن لیا اور سجدے کا بھی اب آئیے ہم دوبارہ مسائل حج پر آ جائے مسائل حج میں اب ترتیب نہیں ہے احرام کی حرام چیزوں میں خواتین کے لیے دو چیزیں رہ گئیں ہیں ایک دستانے پہننا اور ایک چہرے کو نقاب وغیرہ کی مانن کسی چیز سے چھپانا دستانہ بعض مراجعے کے نزدیک ہر دستانہ احرام میں حرام جیسے آگائے سیستانے اور بعض مراجعے کہتے ہیں کہ ایک مقصود دستانے جو عرب کی عورتیں سردیوں میں سردی سے بچاؤ کے لیے پہنتے ہیں جو سردیوں میں یہاں بھی موٹر سائیکل والے مجبور ہوتے ہیں دستانے پہننے کے جو کھال سے چھپکے بھی نہیں ہوتے جس میں کوئی سٹف اندر بھرنا ہوتا ہے روئی وغیرہ تو خیر یہ مسئلے پہ ضرورت ہی نہیں عورتوں کو اس چکر میں پڑھنے کی دستانیں نہ پہنیں لیکن اس سے پہلے والی چیز اکیسویں چیز اس چارٹ میں بھی کہیں ہوگی چہرے کو چھپانا یہ جو اکیسویں چیز ہے چہرے کو چھپانا عورت کے لئے ایسے ہی عورتیں چہرہ تو چہرہ پورا بدن کھولنے کے لیے ٹڑپ رہی ہیں تو مسئلہ اتنا مشکل بنتا نہیں اس کی جو تفصیلات مشکل بنتی ہیں وہ یہ کہ بعض مشتہدین کہتے ہیں جیسے آگا ہے خامنائی اور امام خومین چہرہ چھپانے سے مراد یہ ہے کہ پورا چہرہ ایک ساتھ چھپے ابھی اس کو زیادہ آپ سمجھیں گے جب آگا ہے سستانی کے مسئلے پہ جائیں بعض مراجعہ کہتے ہیں پورا چہرہ چھپانا بھی حرام ہے چہرے کا کچھ حصہ چھپانا بھی حرام اب کچھ حصے ایک تو ماسک آتا ہے وہ آپ پہلے دن جاتے ہی نہیں پہنیے گا اس کو چھوڑ دو کچھ حصے میں آتا ہے کہ فرض کیجئے چہرہ دھویا اب چہرہ سکھانے کا مسئلہ جیسے مردوں کے لیے سر سکھانے کا مسئلہ تھا وہی خواتین کے لیے چہرے کہ اگر رومال سے چہرہ سکھا رہی ہیں پورا تولیہ پورا تولیہ موں پہ ڈالا وہ تو خیر حرام ہوئی گیا پورا چہرہ چھپ گئے لیکن اگر حصے کر کے ٹکڑے کر کے آگاہ سیستانی کی احتیاط واجب ہے کہ یہ بھی حرام اور رومال تو رومال گرمی بہت زیادہ ہے پسینہ آ رہا ہے پسینے کے لیے پیشو کا اگر استعمال کیا وہ بھی یہی مسئلہ کہ آگاہ خمینی اور خامنائی کے اجازت ہے لیکن آگاہ سیستانی کہتے ہیں کہ ٹیشو جو چہرے کے تھوڑے تھوڑے حصے کو چھپائے گا وہ بھی جائز نہیں صرف نزلہ زکام خلو وغیرہ میں اگر ناک سے پانی بہ رہا صرف اس کے لیے ٹیشو یا رومال جائز تو خیر ابھی یہ مسئلہ اتنا پیش نہیں آ رہا ہے پہلے دل باقی تفصیلات میں بات میں بتاؤں گا تو جو مراجع چہرے کے کچھ حصے کو چھپانا جائز سمجھتے ہیں آگاہ خامنائی اور خمین ان کے یہاں چہرہ دھونے کے بعد رومال سے سکھانا یا ٹیشو سے سکھانا وہ بھی جائز ہیں اور پسینہ وغیرہ پوچھنے کے لیے بھی رومال یا ٹیشو کا استعمال جائز ہے اور جو مراجع چہرے کو پورا چھپانا بھی حرام سمجھ رہے ہیں تھوڑا سا چھپانا بھی جیسے آگاہ سیستانی لیکن احتیاطیں باجی وہ کہتے ہیں کہ چہرہ دھونے کے بعد سکھانا بھی جائز نہیں ہے رومال یا ٹیشو سے اور پسینہ پوچھنے کے لیے بھی استعمال جائز نہیں یہ ابھی اتنا پیش آنے والا مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر ایک دو چھوٹی باتیں بتا کے ہی چپٹر کلوس اب یہ ایک دو جو چھوٹی باتیں یہ مردوں کے بھی ایک کام کی واجب حج کے دوسرے حصے میں آپ نے سنا کہ تین میدانوں میں جانا وہاں آپ کو سونا بھی اور وہاں پہ کچھ جگہوں پہ مچھر بہت ہوتے ہیں اور سوتے وقت بہت زیادہ کٹتے ہیں ایک مسئلہ آتا ہے کہ عورت کے چہرے کو مچھر کٹ رہے ہیں تو کیا وہ جو اڑھنے والی چادر اس سے اپنا چہرہ چھپا سکتی پورا چہرہ پورا چہرہ چھپانا حرام تھا نقاب کی طرح کی کسی چیز تو سوتے وقت جو چادر لی جاتی اس سے چہرہ چھپایا جا سکتا ہے میں نے تو مچھر کی مثال دی لیکن یہ مسئلہ مجبوری کا نہیں بغیر مجبوری کے لئے مردوں کے لیے اس سے ریلیٹڈ دو بات ہیں مردوں کے لیے چہرہ چھپانا مسئلہ نہیں سر چھپانا اور پیر چھپانا وہاں بھی یہی مسئلہ کہ آپ سو رہے ہیں پیر کھلے ہیں مچھر کاٹ رہے تو کیا پیروں پر چادر ڈال سکتے ہیں جی ہاں ڈال سکتے ہیں اور یہ مچھر تو بطور مثال آگئے ورنہ بغیر مجبوری کے بیچ پیروں میں موزے حرام ہے جوتے حرام ہے چادر ڈالنا حرام نہیں اسی طریقے سے چہرے پر مردوں کے لیے چادر جائے البتہ سردی لگے کہ مچھر آئے اگر کان پہ کٹ رہے ہیں یا سر پہ وہ آپ نہیں چھپا سکتے اور مردوں کے لیے ایک مسئلہ اور نہیں بس اب یہ ختم جو دوسرا مسئلہ میرے ذہن میں آ رہا اس کی ضرور پڑے گی مدینہ سے آ کر تو فیلال آج ہمیں ٹائم کم ہے یہ مسئلہ ہم پینڈنگ میں چھوڑتے ہیں لیکن اس چھوٹے کتاب میں یہ سارے مسئلے موجود ہیں اب آئیے ایک بہت ہی ٹیکنیکی مسئلہ اور ٹیکنیکل ٹائم کا ہے وہ بتا کے کاروان ابو ذر چوبیس ستمبر کو کیا اس کو فقی تیاریاں کرنا یہ میں بتاؤں اور انتظامی تیاریاں ازغر ابباس صاحب اور آج کی تقریر ختم ابھی آپ نے سن لیا کہ ہمارا واجب حج شروع ہوگا انشاءاللہ بیس اکتوبر کو جب ہم مدینہ سے آئیں اور واجب حج میں ہم پروپر میکات مسجد شجرہ پر جائیں لیکن ابھی جو ہم جا رہے ہیں کراچی سے اور بیس دن ہمارے پاس آئیں اگر ہم ابھی سے مدینہ چلے جائیں تو آگ دن کے بعد تو ہم کو مدینہ سے نکال دیں گے پھر ہم جو مکہ واپس آئیں گے تو حج شروع ہو چکا ہے اور بیچ میں ہم کو پندرہ دن بیٹھنا پڑے گا وہ بڑی زہمت ہے تو ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ ابھی چلے جاتے ہیں مکہ مدینہ کی ڈیٹس اس طرح رکھتے ہیں کہ جب وہاں سے واپس آئیں تو دوسرے حصے میں تین چار دن سے زیادہ گیپ نہ پڑے تو ابھی جو مکہ جا رہے ہیں یہ حج کا پارٹ نہیں ہے سمجھیں چالیس دن ہیں یہ وقت کہیں تو گزارنا ہے مکہ میں گزاریں گے لیکن مکہ میں بغیر عمرے کے نہیں جا سکتے حج والا عمرہ تو ہم نہیں کریں گے بھرنا ایک طرح فس جائیں گے یہ لفظ اچھا نہیں ہے لیکن ٹائم نہیں فس جائیں بیچ حج میں آ جائیں تو ابھی ہم ایک عام عمرہ کریں عام عمرہ عمرہ مفردہ اس کے مقات بھی یہی ہیں جو چارٹ پر بھی ہیں اور پیج نمبر ٹو اس بکلے میں آپ کو زیادہ پیشیدگی میں نہیں پڑنا ہے اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ آ رہے ہیں بائی پلین ہمارا پلین جو ہے وہ جدہ ائرپورٹ پر اترے گا جدہ ائرپورٹ جو ہے یہ ادھر ہے البتہ جغرافیہ کے مسئلے میں مراجع میں کے اختلاف آگاہ سیستانی کہتے ہیں جدہ ائرپورٹ ادھر ہے فرق کیا پڑھ رہا ہے اسے سنیے بہت بڑا فرق پڑھ رہا ہے باقی تین مراجع امام خمینی آگاہ خامنائی آگاہ سیستانی فرماتے ہیں کہ جدہ ائرپورٹ ادھر ہے یعنی یہ جو اسلام نے مقات رکھے ہیں مقات کی ایک باؤنڈری جدہ ائرپورٹ اس کے بعد مکہ کی طرف یعنی اگر آپ جدہ ائرپورٹ میں اترے تو گویا آپ مقات کروس کر کے آگے مر چکے ہیں اور احرام باندھنا ہے مقات اب آگے اب دو راستے ہیں آگاہ سیستانی والے معلومات کے لئے سنیں ورنہ باقی کان بن کر لیں تو بہتا رہے تاکہ کنفیوزن نہ ہو امام خمینی آگاہ خوئی آگاہ خامنائی تینوں کہتے ہیں جدہ ائرپورٹ جو مقات کی باؤنڈری ہے نا گرین یہ اس کے بعد ہے مکہ کی طرف اس میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مقات سے آگے بڑھ گئے تو اب دو چیزیں دو راستے ایک تو رہتی آسان لگتا ہے سمجھنے کہ ٹھیک ہے مجموری تھی جہاز ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا اب یہ مکہ تو نہیں گئے ابھی تو جدہ پہنچے وہاں سے واپس چلے جائے یہ مقات پر جدہ سے قریب ترین مقات جوفہ تو ذرا سے کومن سینس کی بات کہ آپ کو جہاں جانا تھا آپ اس سے آگے بڑھ گئے غلطی سے یا مجبوری میں واپس آجائے جوفہ چلے جائے یہ ایک راستہ البتہ اس میں کچھ ذہمتیں ایک تو یہ کہ یہ جدہ سے جوفہ جانا اور پھر وہاں سے مکہ آنا تقریباً چھے سے بارہ گھنٹے اس میں لگتے ہیں اور خرچیں الگ ہوتا ہے کیونکہ سو ریال یعنی تقریباً ہائی ازار کیا دھائی لاکھ کبھی ٹکٹ ہوتا ہم خریدتے اگر واجب ہوتا لیکن مراجعہ نے کہا دو راستے پہلا راستہ یہ ہے کہ جدہ پہنچ گئے تو آپ واپس سے لے جائیے میکہ آتھ ہم نے پوجھا کیا یہی راستہ ہے کہا نہیں دوسرا بھی ہے وہ یہ کہ اسلام نے ایک اجازت دی بغیر مجبوری کہ اگر کوئی آدمی چاہے تو حج میں بھی اور عمرے میں یہ جو میکہ آتھ کی بانڈری ہے اس سے پہلے کسی شہر سے بھی احرام پہن سکتا البتہ پھر اسے نظر کرنا ہوگی یہ اجازت ہے اور بالکل اختیار کے عالم میں اجازت مجبوری کی وجہ سے نہیں کہ میکہ آتھ مشکل ہے راستے ٹھیک نہیں ہیں جہاز نہیں بالکل حالت اختیار تو دو راستے ایک کہی ہے کہ آپ جب جدہ اتر گئے تو واپس میکہ تک آئی دیکھئے حج اگر ہوتا تو ہم اس میں ذرا سی سیادہ احتیاط کر لیتے یہ حج نہیں ہے یہ آپ کا عام عمرہ حج میں تو آپ نے سنا کہ ہم پروپر میکہ مسجد شجرہ سے ارام پہنے گئے یہ ایک عام عمرہ تو ایک راستہ تو ہے کہ واپس آئی یہ بڑا تکلیف والا راستہ دوسرا یہ ہے کہ جو میکہ کی باؤنڈری ہے جدہ اس کے بعد ہے آپ اس سے پہلے کہیں سے ارام پہن سکتے ہیں نظر کریں نظر کا مطلب کیا ایک تو اردو میں نظر ہے کوئی حدیعہ کوئی توفہ امام کی بارگاہ نہیں عربی میں نظر کا مطلب ہے اللہ سے ایک وعدہ کرنا البتہ اس کو زبان سے کہنا ضروری خاردر اور سولی وزار کی خواتین جو آپ کی ماں تھیں یا نانیا تھی جناب سیدہ کی کہانی کے حوالے سے میں یہی مسئلہ بتاتا دل میں منت مان لی وہ واجب نہیں جب تک اس زبان سے نہ کر تو خیر نظر کر کے اسلام نے ایک اجازت دی ہے کہ آدمی اپنا احرام مقات سے پہلے پہن سکتا بغیر مجبوری کے حتی حج میں بھی جس میں ہم عمل نہیں کرتے لیکن حج میں تو اب ہم لوگ کراچی سے احرام پہنیں گے پہلا والا جو حج کا نہیں ہے عمرے کا کیونکہ کراچی مقات کی باؤنڈری سے باہر لیکن یہ وہ تین مراجع کے مقلج آگا خوئی آگا خمینی آگا سیستانی آگا خامنائی آگا سیستانی کا یہ کہنا ہے کہ میری جغرافیائی تحقیق کے مطابق جدہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے وہ مقات کی باؤنڈری سے تھوڑا باہر تو مسئلہ ان کا بھی وہی ہے کہ میقات سے باہر آپ نظر کر کے ارام پہن سکتے چاہے وہ کراچی ہو جو بہت باہر ہے چاہے وہ جدہ ہو جو بالکل میقات کی باؤنڈری کے اوپر آرہا تو آگا سیستانی فرماتے ہیں کہ جدہ ائرپورٹ پہ اگر آپ اترے تو ابھی آپ بالکل میقات کی جو لائن ہے نا بس سمجھئے اس سے تھوڑا پہلے کھڑیں ضرورت نہیں میقات جانے میقات سے پہلے کہیں بھی نظر کر کے احرام پہن سکتے لیکن باقی مراجعہ کے نزدیک جدہ میقات سے پہلے نہیں ہے میقات کے بعد تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جدہ سے تو احرام نکلے کہاں کراچی بمبئی دوبئی سعودی عرب میں ریاض دمام کینیڈا امریکہ وہ سب میقات سے پہلے جدہ میقات سے پہلے نہیں اور آگا سیستانی کہتے ہیں کہ اصول بھائی یہ جو دیگر مراجعہ کہ میقات سے پہلے والے شہر سے نظر کر کر احرام کی اجازت اور میرے حساب سے جدہ میقات سے پہلے تو وہاں پہنچ کر بھی آپ نظر کر کے احرام پہن سکتے ہیں صرف اس میں ایک رکاوٹ آتی ہے وہ مردوں کے لئے عورتوں کے لئے وہ یہ کہ جہاں سے آپ احرام پہنے گے پابندیات مئی سے شروع ہو جائیں گے اور احرام میں مردوں کے لئے تیسوی چیز حرام تھی بند سواری کا سفر تو اب اگر مثلا ہم نے کراچی سے احرام پہن لی تو جہاں سو بند ہوگا یہ حرام عورتوں کے لئے تو ہی نہیں تو عورتیں اگر کراچی سے احرام پہنے تو کوئی رکاوٹ نہیں مردوں کے لئے رکاوٹ ہے کہ بند گاڑی کا سفر ہوگا لیکن امام خمینی اور آگا خامینہ ہی کہتے ہیں رات کے وقت بند گاڑی کا سفر تو ایسے ہی جائیں تو وہ فرماتے ہیں کہ کراچی سے اس طرح سے احرام پہنو کہ تمہیں رات کی فلائٹ ملے یہ واجب ہے تم آگا خوئی کا ایک نظریہ ہے کہ رات اور دن دونوں میں کفارہ واجب ہے کوئی فرق نہیں پڑھ دی یعنی آگا خوئی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کراچی سے ارام نہ بھی پہنے اور وہ مشکل والا راستہ اختیار کرنے کہ جدہ سے مقا جوفہ جائیں تو مقا آئیں گے کسی گاڑی میں تو آئیں گے نا کوئی بند گاڑی رات کو یا دن کو کفارہ تو وہاں پر بھی ہے کفارہ کراچی میں بھی ہے تو آگا کوئی فرماتے ہیں میرے اعتبار سے کراچی سے ارام باندھنا چاہے دن ہو چاہے رات اور میقات تک جا کے ارام باندھنے میں کوئی فرق نہیں دونوں صورتوں میں آپ کو بند گاڑی ملے گی اور میرے فتوے میں رات کے بند گاڑی جائز نہیں تو ایک کفارہ دینا پڑے گا امام خمینی اور آگا خامنہ ہی کہتے نہیں اگر آپ کو رات کی سواری مل رہی تو آپ اپنے شہر سے ارام باندھیں کوئی مسئلہ نہیں یہ مردوں کے لئے عورتوں کے لئے تو بند سواری ویسے ہی جائز تو پورے مسئلے کا خلاص آپ سنیئے یہ کاروان ابو ذر کی فقی پولیسی بلکہ میں ہر سال اس کلاس میں آنے سے پہلے پھر بھی چیک کرتا ہوں کہ امام آغای خامنائی کا مسئلہ بدلا تو نہیں گوگل میں جائیے گا leader dot ir سرش کی آغای خامنائی کی ویب سائٹ آئی مناسق حج اس میں عمر تمتوں کا طریقہ حج تمتوں کا طریقہ طباب کے مسائل آخر میں لکھاؤ گا متفرق مسئلہ چوتھا مسئلہ یہ کہ اگر ہم اپنے شہر سے نظر کر کے ارام باندھے اور دن کی سواری میں جائیں دن کے وقت بند سواری جو فیلے حرام تو کیا یہ عمل صحیح ہے فرمایا بلکل صحیح ہے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں ان کو مکس اپ نہ کرو یہ آپ پڑھئے اس بند گاڑی میں دن کے وقت جان بجھ کے کہ یہ حرام کام کی مگر اس کو مکس اپ نہ کرو نظر سے ارام وہ ایک الگ چیز ہوتا ہے جائز چیز تھی تو خیئر یہ میں ابھی بھی پڑھ کے آ رہا تھا پندرہ منٹ پہلے یا انٹرنیٹ کی فیسلیٹری ہوتی ہے پاور پوائنٹ ہوتا تو میں مسئلہ دکھا بھی دے گا لیکن مجھے پتا ہے کاروان ابو ذر میں وہی لوگ آتے ہیں جنہیں ان مسئلے پہ میری بات پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا یہ سب جاستان امیر حمزہ آپ نے چھیڑی ہوں ہمیں تو چھوٹی سی بات بتائی ہمیں کیا کر بس تو اب آئیے یہ صرف ان لوگوں کے لئے جو ذرا سا معلومات چاہتے یا کسی ایسے آدمی کو جواب دینا ہے جو مزاق اڑاتے ہوئے کہے گا اوہو کاروان ابو ذر میں جا رہے ہے حرام سری تمہارا حج شروع ہو رہا ہے اول تو حج ابھی شروع نہیں اور حج کی تقلید میں واجب تھا کہ ان کے لئے رات کی فلائٹ ڈھونڈی جائے ان کے لئے بھی واجب تھا اور ہمارے لئے بھی واجب تھا یعنی ہمارے سے مطلب کاروان ابو ذر کی انتظام کیونکہ ہمارا قافلہ دو فلائٹ میں تقسیم ہو گئے ایک پوری دن کے وقت دھائی اور آٹھ بجے وہاں پہنچے گی تو وہاں بھی مغرب ہو گئے یعنی راستے میں رات شروع ہو جائے تو آغای خامنائی اور خمینی کے مقلدوں کے لئے ہم لوگوں کی ذمہ داری تھی جب تک ممکن ہے یہ فلائٹ لی جائے اور ممکن ہو گیا ان کو یہ فلائٹ ملی اب ایک آخری جملہ سن کے پھر بہت مختصر مسئلے کا خلاصہ تو خلاصہ یہ نکلا کہ آغای سیستانی فرماتے ہیں کہ جدہ سے بھی نظر کر کر احرام پہن سکتے ہیں اور باقی مراجعے کہتے ہیں کراچی سے نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی مٹھائی کوئی توفہ کوئی ہدیہ نہیں اللہ سے ایک وعدہ اس طرح سے یا اللہ میں اپنے آپ پر لازم کرتا ہوں کہ عمر کا حرام کراچی سے پہنے بس یہ نظر ہوگی اس کے فوراً بات یہ آپ نے اللہ سے کہاں فوراً نیت کر رہی کہ میں اپنے عمر کا حرام پہنتا ہوں اب آئیے میں ایک چھوٹا سا مسئلہ بتا کر پھر واپس اس مسئلے کی تفصیل پہ ابھی جو آپ جا رہے ہیں آپ نے سن لیا یہ آپ حج کے لئے ابھی نہیں جا رہے ہیں سفر حج کا ایک حصہ ہے لیکن حج آپ کا 20 اکٹوبر کو مدینہ سے آتے وخش روح ہوگی ابھی آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں یہ عمرہ کس کے لئے کریں پہلا عمرہ اپنے لئے کرنے کا بہت زیادہ ثواب اب بعض پرانے مراجی کہتے ہیں کہ پہلا عمرہ اپنے لئے کرنا واجب یہ عمرہ اپنے لئے کیجئے یعنی پورے عمرے کے نیت ہوگی مثلا نظر میں اللہ کے لیے لازم کرتا ہوں کہ اپنے عمرے کا احرام کراچی سے پہنو پھر جب احرام کی نیت ہوگی تو یہی اپنے عمرے کا عمرہ پہنتا ہوں مکہ پہنچ کر آپ کے پاس پندرہ دن والدین کا عمرہ کیجئے اور بہت سارے عمرے جس کا آپ کو دل جا رہا ہماری فلائی پیر کی ہے انشاءاللہ منگل کی شام تک ہمارا عمرہ ہو چھوکا ہو بود عمرے کے لئے چھٹی کیجئے رات امام زمانہ کا عمرہ کر دیجئے اور اس کی اگلی جو میرات والدین کی یاد کرنے کی رات ہوتی ہے شبید والدین کے لئے لیکن پہلا عمرہ اپنے لئے کیجئے یعنی نظر میں بھی اپنا عمرہ اور باقی پاقی پھر بھی اگر کوئی چاہے کہ نہیں میرا دل چاہتا کہ پہلا عمرہ تو میں امام زمانہ ہی کے لئے کروں تو وہ ہر جگہ نیت میں امام زمانہ کا نام لے لیکن پھر بھی میرا مشورہ یہ ہے یہ مشورہ ہے مشتہدین کے مسائل کو ذہن میں رکھ یہ تو ہو گیا اب آئیے ہمارے قافلے میں آگا خوئی والوں کا مسئلہ لگ ہوا طریقہ سب کہے کہ مسئلہ ذرا لگ آگا خمینی کی تقلید اور آگا خامنائی کی تقلید کی جو عورتیں ان کا مسئلہ وہی خوئی والا پھر آگا خوئی اور خمینی کے مرد مقلد کا مسئلہ آگا خمینی مرد مقلد کا مسئلہ الگ ہو اور آگا سیستانی کی مقلدوں کا مسئلہ الگ تین مختلف طریقوں سے احرام پہنا جائے گا میری ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ کو برا نہ لگ اس مجمع میں جتنے لوگ آگا سیستانی کی تقلید میں مر دیا عورتیں وہ ایک منٹ کے لیے کھڑے ہو جائے جسوں کے قریب آپ کو خابلہ بٹھا دے گا وہاں جا کر آپ واش روم جائیے وضو کیجئے احرام کی نمازیں پڑھ کے بیٹھ جائیے آپ جتنے بھی آگا سیستانی وقت آپ کو پورا احرام جدہ ائرپورٹ پہ باندھنا پہلے نظر کریں پھر نیت کریں پھر احرام پہن کے آپ چلیں گے جدہ ائرپورٹ میں بسوں کے قریب جب تک آپ کو بٹھایا نہ جائے آپ عام کپلوں میں رہیں وہاں جیسے آپ کو بٹھایا جائے فورا احرام کی چادریں جو آپ کے ہینڈ بیگ میں ہونا چاہیے نکال کے واش روم جائیے تہارت کیجئے احرام کی چادریں پہنے خواتین تو خیر وہی چادر ہوگی وضو کریں باہر آکے وہاں مسجد بنی ہے اس میں مسجد کا مطلب ایک کارپیٹ بچھا وہاں پہ احرام کی نماز پڑھئیے اور آکے وہاں جمع ہو جائیے جہاں شروع میں آپ کو بٹھایا گیا تھا اور وہی سے آپ کا حرام شروع ہوگا پہلی فلائٹ والے بھی اور دوسرے فلائٹ والے بھی اب آپ لوگ تشریف ہوگی یہ جو کچھ آپ کو میں زبانی بتا رہا رہی سب آپ کو لکھ کے بھی دیا جائے گا تاکہ آپ بہت احتیاس سے پڑھیں اب آگا خوئی کے جتنے مقلد ہیں مرد اور وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائے یعنی اس تقلیت میں باقی آگا خوئی اور عورتوں میں جو امام خمینی اور آگا خامنائی پر باقی ہیں عورتوں میں وہ کھڑی ہو جائے آپ لوگوں کا مسئلہ یہ کہ آپ کو ایرام کراچی ائرپورٹ سے باندھنا ہے یعنی اپنے گھر سے سامان کی چیکنگ ہوگی سامان جمع ہوگا پاسپورٹ کی چیکنگ ہوگی پھر اندر کے ایک ہال میں آپ کو بٹھائیں گے وہاں جاتے ہی آپ احرام پہن کے آپ اپنے گھر سے آئیں وہاں جا کر احرام کی نماز پڑھئیے جو لوگ دوپہر کی فلائٹ میں ہیں وہ تو زہرین نماز پڑھیں آپ لوگ احرام کی چادر پہن کے ائر پورٹ آئیں گے چاہے صبح دوپہر کی فلائٹ ہو چاہے رات کی اور وہاں اندر سامان وغیرہ سے فارغ ہوگا اندر جا کر آپ احرام کی نماز پڑھ کے بیٹھ جائیں پھر آپ کو وہی نظر کرائی جائے گی ابھی آپ کو لکھ کے بھی دے رہے ہیں تاکہ آپ یاد کر رہے وہی پہ نیت اور وہی پہ تلبیہ یہ آگا خوئی کی تقلید والے سارے مرد یہ آگا خوئی کی تقلید والی عورتیں آگا خامنائی کی تقلید والی عورتیں اور آگا خمینی کی تقلید پیٹھے اب آئیے لاس کٹیگری جو کچھ لوگ ہیں آگا خمینی اور خامنائی کے مرد مقلد ہیں تو اتنے کم بھی نہیں آپ لوگ اپنا مسئلہ درہ توجہ سے سنیے کراچی سے اپنے گھروں سے ایرام پہن کے آئیے گا ائرپورٹ کی جو کاروائی ہوتی ہے تین مرحلے ہوتے پہلے کسٹم آپ کا سامان چیک کرتا پھر سامان جمع ہوتا پی آئیے کے کاؤنٹر پر پھر امیگریشن آپ کا پاسپورٹ چیک کر کے اس ٹائم لگاتا اپنے حرام میں آپ جائیے اندر ہال میں جمع ہو جائیے آپ سب لوگ شام کی فلائٹ میں وہاں پر جب آگا خوئی والوں کو دعائیں پڑھائی جائیں گے اس میں شریک ہوئی دعاؤں دعاؤں کے بعد ان کو نیت اور نظر کرائی جائے گی اس میں آپ کو شریک نہیں ہونا آپ پلین پہ بیٹھ جائیں جب پلین اڑے اور آپ کو کھڑکیوں سے اندھیرہ نظر آئے کہ رات ہو گئی تو آپ کو نظر کرنا ہے جس پہ لکھی جو ابھی آپ کو دیا جا رہا ہے دے دیا گیا اس پہ لکھی ہوئی نظر کی نیت نظر کا جملہ پھر نیت کریں گے پھر تلبیہ پڑھیں گے یہ آپ کو خود سے کرنا کیونکہ ہر ایک پلین کی الگ سیل پر ہو دعائیں آپ کو پڑھنا پورے قافلے کے ساتھ جہاز پر بیٹھنے سے میں اپنا ایرام گراچی ایرپورٹ سے باندھ آگا سیسانی والے کہیں جدہ ایرپورٹ آپ کس جگہ کا نام لیں تو آپ وقت کیجئے گا یعنی جب آپ دیکھیں اندھیرہ ہو گئے تو نظر کیجئے گا میں اللہ سے نظر کرتا ہوں کہ پانچ منٹ کے بعد جہاں ہوں گا وہاں سے ایرام باندھ گھڑی میں توجہ ہو رہے پانچ منٹ خالی آپ کو جاگ پانچ منٹ پورے ہو نیت کیجئے تلویہ پڑھئے فقی اعتبار سے بلکل پرفیکٹ آپ کا احرام ہوا بغیر اسی حرام کے اب آپ لوگ بیٹی آئی تو آج ایک مضاحت یہ کرنا تھی کہ بعض لوگوں کے لئے رات کی فلائٹ کیوں واجب ہے یہ آگا خمینی اور خامنائی کی وہ مقلد جن کے لئے رات کا سفر ہوای جہاز کا جائز دن کا نہیں دوسرا یہ کہ ہر ایک کو اس کا الگ مسئلہ بتا دیا گیا اور کنفیجن نہ ہونے پائے اس لئے جو آپ کو اعلانات دیئے گئے آپ کی تقلید کے عصبار سے دیئے گئے یہ پنک کلر کا پرچہ ان کو دیا گیا ہے پنک جو ٹو تھرٹی کی دو بہر کی فلائٹ میں ہے اور آگا خوئی اور آگا سیستانی کی تقلید میں اس میں دونوں کا مسئلہ لکھا گیا اس میں دو بہر کی فلائٹ میں صرف دو مراجع کے مقلد آگا خوئی اور آگا خمینی اور خامنائی کی عورتیں تقلید کرنے والے ان سب کا ایک ہی مسئلہ اور جو شام کی فلائٹ ہے اس میں تین ڈیفرنٹ مسئلے ہیں تو تین ڈیفرنٹ کلر کے یہ پیجز آپ کو دیئے گا گرین ہے بلو ہے اور یہ پیچ کلر یہ جو پیچ کلر ہے یہ آگا خمینی اور خامنائی کے مردوں کے لئے جن کو جہاز پر منٹ کے حساب سے ایرام باننا اور گرین تو بہت حسان ہے آگا سیستانی والے جو جدہ ائرپورٹ تک عام کپڑوں میں جائیں گے اور بلو ہے آگا خوئی والے شام کی فلائٹ والے بزید کچھ باتیں ہیں ازغربات صاحب بتائیں گے تو خلاصہ یہ بنا کہ کاروان ابو ذر پہلا عمرہ جو کر رہا یہ حچ کا نہیں یہ ایک عام عمرہ ہے میرا مشورہ یہ اپنے لئے آپ کریں گے طریقہ ہر عمرے کا ایک جیسا ہے چاہے اپنا عمرہ ہو چاہے امام زمانہ یہ پہلے عمرے کے اندر ہم جدہ پہنچنے والے ہیں وہاں سے میقات تک جانے کی بھی اجازت ہے لیکن وہ ایک ایسا تکلیف سفر ہے کہ دوسرا بھی اسلام نے ایک آلٹرنیٹ رکھا اگر دوسرا آلٹرنیٹ نہیں ہوتا تو جتنی بھی تکلیف ہوتی اس تن ٹائمز تکلیف اور پھر ایک بڑی تعداد کراچی ائرپورٹ سے احرام پہنے آگا خوئی کے سارے مقلد آگا خمینی اور خیمنائی کی خواتین مقلد چند لوگ ہیں چھ سات آٹھ جو ہوائی جہاز میں پانچ منٹ احساب سے احرام پہنے اور اس کے ساتھ ہی جو فقہی اعتبار سے مجھے گفتگو کرنا تھی وہ مکمل ہوئی اور اب بہت اہم کچھ انتظامی اعلانات بھی ہیں وہ آپ کو میری تقریر سے زیادہ توجہ سے سننا خداوندہ ہمارے سفر حج کو ہمارے لئے آسان بنا کے قبول فرما اسے آخری سفر حج قرار نہ دے جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں بار بار حج کی توفیقات عطا فرما خداوندہ دنیا بھر کے صاحبان ایمان دنیا بھر کے مسلمانوں کو ہر شر ہر عافت ہر ظلم ہر پریشانی سے محفوظ فرما خداوندہ ہمارے مرغومین خصوصاً ہمارے شہدہ ان کو آل اللین میں شہدہ کربلا کے جوار سے ملحق فرما جن لوگوں نے کاروان ابو زر کی خدمت میں کسی طریقے سے حصہ لیا دام درم قدم سخن خداوندہ ان کے خاندان کے تمام مرغومین بلند درجات عطا فرما ان کی ساری حاجت پوری فرما ظہور امام میں تعجیل بھی فرما اور اس سفر حج میں ہمیں اپنے امام زمانہ کی زیارت بھی نصیب فرما ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے تمام شہدہ اسلام اور شہدہ بلند خاص طور پر سفر حج کے حوالے سے شہید ڈاکٹر جاپر محسن شہید مختار آزمی اور ان کے بیٹے شہید باقر آزمی شہید مولانا غلام امینی صاحب شہید مولانا قاری حنیف صاحب جو ہمارے احساتھی ہیں ان کے خاندان کے تمام مرہومین کاروان کے انتظامی وولنٹیر اور ڈونرز ان سب کے خاندان کے تمام مرہومین ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ان سب کے حسال سواف کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالم الرحمن اس سے پہلے کہ عزقر عباس انتظامی علانہ شروع کریں ایک مرتبہ بہواز بلند درود بھیج دے محمد وعالم بہواز